عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد باکر نجفی تیسرا خدا کے وجود کو کیسے ثابت کریں ہم سب کو اور پوری کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے لیکن خدا کو کس نے پیدا کیا ہے مادہ پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پوری دنیا حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے سوال اگر مادہ پوری کائنات کا خالق ہے تو مادے کو کس نے خلق کیا چند ملین سال پہلے کچھ چیزوں کا وجود نہیں تھا مثلا نظام شمسی دائمی وجود کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ہر وہ چیز جسے خلق کیا گیا ہے ان کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نمبر ایک محدودیات کوئی نہ کوئی چیز نے کوئی نہ کوئی جگہ گھیری ہوئی ہے مثلا درخت پہاڑ زمین وغیرہ نمبر دو تغیر و تبدل انسان پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اسی طرح درخت بھی ہر جاندار کا وجود کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتا آپ وجود رکھتے ہیں اسی لئے کہ آپ کے والدین وجود رکھتے ہیں والدین سبب بنے کہ آپ دنیا میں آئے ان کے والدین سبب بنے کہ وہ وجود میں آئے اور یہی سلسلہ حضرت آدم تک جاتا ہے میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد باقر نچفی و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ